بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و حفیت سے ہوں گے اچھا جی بیفور اٹھ کے میں ولوگ کی جانے میں ہوں میری بلو شرٹ میں نے وہ میری وارڈروب میں ہوتا ہے بلوز گریز براؤنز اس قسم کے زیادہ کلر ہوتے ہیں تو میرے پاس اس کلر کی ملٹیپل شرٹ پڑی ہیں بیفور اٹھ کے تسریعہ کرنا شروع کر دیو کہ میں عمران خان صاحب دی شرٹ وے کے بلو شرٹ پائی گے اینیویز آج عمران خان صاحب نے جناب ناب کے سماعت کا حصہ بننا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے حصہ بننایا گیا ہم کو حصہ بننے سے پہلے کل سے آغاز کرتے ہیں کل رات سے ایک چیز کا شور مچا ہوا تھا کہ جناب آج عمران خان صاحب سماعت کا حصہ بنیں گے آج ویڈیو لنک کے ذریعے ان کے حاضری ہوگی اور پاکستانی ان کو دیکھ سکیں گے پاکستان تحریکے انصاف کریں تو جشن کا سما تھا کل سے کل رات کو میں نے دیکھا 11-12000 سبسکرائبر تھے سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل کے تو پھر میں بھی رات کو بھی چیک کرتا رہا ہوں کہ گھنٹے بعد 25000 ہو گیا ہے پھر وہ بڑھتے رہے صبح جب میں اٹھا ہوں تو 60-65000 کے قریب میں نے لازد دیکھے ابھی مجھے نہیں پتا کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں لیکن 60-65000 کے قریب میں نے دیکھے ہیں مطلب لوگ اتنے ایکسائٹڈ تھے عمران خان صاحب کی ایک چھلک کے لیے بٹ ایس ایم ٹائم سب لوگ کو یہ بھی ایڈیا تھا کہ یہ پوسیبل شاید نہیں ہوگا لوگوں کے لیے دیکھ سکنا اتنی آسانی سے لوگوں کو نہیں دکھایا جائے گا عمران خان صاحب کو اور وہی ہوا کہ جناب سماعت سٹارٹ ہوئی سماعت سٹارٹ ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی سب سے پہلے کمر میکن صاحب ٹویٹ کرتے ہیں ان کی شرٹ کا کلر اور تب تک کوئی لائف سٹیمنگ نہیں ہو رہی تھی یوٹیوب کی کسی طرح سے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب کیسے دکھتے ہیں کتنے فٹ ہیں کیا بیمار ہیں کتنے سیڈ ہیں کیا ان کے تاثرات ہیں چہرے کے تو کمر میکن صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جناب عمران خان صاحب نے اس کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جناب اس شرٹ کے کلر کی ٹویٹ وارل ہو گئی اس کے بعد ہر طرف ہر وٹسپ گروپ کے اندر وہ شرٹ کا کلر چل رہا تھا اور اس کے بعد انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب ہو سکتے ہیں دکھایا جائے لائف سٹیمنگ کی جائے کیونکہ کازی صاحب تو پھر کازی صاحب ہیں وہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں مطلب کازی صاحب تو بڑے بڑے دعوے کرتے آئے ہیں اور وہ تو دکھائیں گے وہ تو تھوڑی ہے کہ وہ انٹرونشن تو پوسیبل نہیں ہے کازی صاحب کے ہوتے ہوئے بھارت وہ باتیں ساری ایک سائٹ کی اوپر لیکن کازی صاحب لائف سٹیمنگ نہیں کر سکے آج یوٹیوب کی وہاں پر ایک وکیل صاحب نے پوچھا بھی کھڑے ہو کہا جی کازی صاحب نے پوچھا وہ کلا سے انٹرنیٹ چل رہا ہے انٹرنیٹ تو چل رہا ہے لیکن ایک وکیل صاحب نے کھڑے ہو کہا جی یہ یوٹیوب پر نہیں دکھایا جا رہا اس کے بعد اٹ ونس آتی ہے ایک فوٹو فوٹو میرے پاس سب سے پہلے آئی موسا ورک صاحب سے پاکستان تحریکہ انصاف کے ڈیجیٹل میڈ کے ٹیم کے سربراہان میں سے موسا ورک صاحب ایک فوٹو ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فوٹو کو لگ جاتی آگ یوں پھیلتی ہے جنگل میں آگ کی طرح فوٹو پھیلتی ہے عمران خان صاحب کی عمران خان صاحب یوں کر کے بیٹھے میں وہ فوٹو میں ساتھ دکھا کے آپ کو دکھانے کے بھی کوشش کرتا ہوں اس فوٹو کے بعد کیا ہونا تھا مجھے تو آئیڈیا تھا کہ سپریم کورٹ میں تھرطلی اور خلبلی مچ جانے گئے لیکن وہ فوٹو اس طرح پھیلی ہے اتری وائرل ہوئی ہے پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر ہر ٹویٹر ہینڈل ہر ورٹسائیٹ گروپ کیونکہ یہ چار فوٹوز ٹوٹل اب تک جو ہے نا غالباً چار فوٹوز ہیں عمران خان صاحب کی جو اب تک منظر عام پر آ چکی ہوئی ہیں ایک کہتے ہیں جناب اب ان کی کانفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ کلین کیا جاتا ہے کہ ایک پانچ اگست دوزار تیس کی فوٹو ہے عمران خان صاحب کی پھر اکتیس اکتوبر دوزار تیس کی فوٹو ہے پھر سات فروری کی جو وہ پین کے ذریعے فوٹو بنی ہے ڈیالا جیل سے اس کی اوپر بڑی انکوائریز ہوتی رہی ہیں وہ فوٹو آئی اور پھر آج سولہ مئی دوزار چوبیس کو آئی اب یہ چار فوٹوز گرفتاری کے بعد تک عمران خان صاحب کی کہا جاتا ہے چاروں فوٹو میں کہیں پر ایک فوٹو بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کہیں کہ عمران خان صاحب بڑے پریشان ہے مورال ڈاؤن ہے تھکے ہوئے اس ڈاؤن اور وہ ڈپریسٹ یا بیمار یا کچھ کہیں پر ہوتا ہے نا کہ وہ کہانی ایسی بلکل بھی کہیں پر نظر نہیں آئی کہ وہی عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوتے تھے زمان پاک بیٹھے ہوئے مجھے یاد جن سے ملاقات ہوا کرتی تھے وہی عمران خان صاحب آپ کو جیل کین چاروں فوٹوز کے اندر نظر آتی فوٹو لیک ہو جاتی ہے جناب فوٹو لیک ہونے کے بعد کھلبلی مجھ جاتی ہے مجھے بتایا گیا جو اسلام آباد سیکار لیپورٹر سے میری بات ہوئی مجھے کہ جی سپریم کورٹ کے اندر کھلبلی مجھی ہوئی تھی سی سی ٹی وی کیمرے دیکھے جائیں گے سی سی ٹی وی کیمرے دیکھ کر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کس نے یہ فوٹو لیک کی ہے یہاں پر سوال بہت سادہ سا ہے بہت سمپل سا ہے کہ جس بندے نے یہ عجرت کر لی ہے جس بندے نے سپریم کورٹ کے اندر سے یہ فوٹو بنا کر لیک کر دی ہے انہوں نوکریدہ پار یا انہوں غور کس سے شیادہ پار انہیں کوئی کنٹیمٹ برداج بھی کر جائے شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے بہاولنگرولی سائٹ سے ہیں رہنوان ان کے اوپر بھی الزام لگا کہ کچھ صاحبیوں نے کہا جی بسرا صاحب نے کہا کہ میں نے لیک کی اب یہ ایک نئی کانٹروورسی ہے دیکن مجھے اس کی حقیقت کا نہیں پتا بہت سارے صاحبیوں نے کہا جناب کہ شوکت بسرا صاحب نے مانا ہے کہ جی میں نے فوٹو لیک کی اور میں کس دن نہیں ڈرتا اگر میں ڈرتا ہوتا تو میں سپریم کورٹ میں نہیں آتا یہ فوٹو لوگوں نے یہ بتانا شروع کر دیا ایک دوسرے کی اوپر اور یہ انفرمیشن وائرل ہوگی یہ بھی اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے کہ شوکت بسرا صاحب سپریم کورٹ سے باہت نکلتے ہیں صاحبیوں سے بات کرتے ہیں میں مکیل بھی یہاں میں نہیں کی تھی میں نے فوٹو لیک نہیں کی جس کسی نے بھی کی ہے وہ میرا نام لے کے پروپو گھنڈا کرتا ہے اب صاحبی ایک چیز کی اوپر اڑے میں وہ کہتے ہیں آف کیم انہیں خود بتایا کہ میں نے فوٹو لی ہے اور میں نے لیک کی ہے لیکن بچرا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لیک نہیں کی اب یہ ڈیفرنٹ انفرمیشن ہے اس کی کونفرمیشن وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی کیونکہ اس کی اوپر انکوائری ہو نہیں ہو نہیں ٹائی صاحب نے جنہ کو غصہ آئے گا نا کیونکہ ایک تیس ہی نا کہ عمران خان تھی شکل لوگوں نہیں بکھنے دی لیکن وہ شکل انہوں لوگوں نے دیکھ لی اس طرح سے سو پھر اس کی اوپر انکوائری گیا اس کی اوپر جو غصہ ہے وہ بھی بڑھے گا اور اس کی اوپر انکوائری ریپورٹ بھی آئے گی اور کوئی سزا جزا کا عمل بھی دیکھا جائے گا اب آدم ایت اس مومنٹ عمران خان صاحب آج کی سماعت میں کوئی ایک لفظ نہیں بولتے مسکراتے رہے ہیں بتایا یہ گیا ہے کہ جناب پانی کی بوٹل ساتھ پڑھی جو لوگ موجود تھے کمرہ دالتے ہیں کہتے ہیں پانی کی بوٹل ساتھ پڑھی جو پیتے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں سماعت کے اوپر کہکے لگاتے رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی صاحب تھے جو اس کمرہ دالت کمرہ جہاں سے عمران خان صاحب لائیو تھے اس کمرہ کے اندر آپ جیسی پولیس ہوگی تو پولیس والا کوئی نے کہا ہے کہ لائٹ بہت تیز ہے ان کے چیرے کے اوپر لائٹ پڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ لائٹ فکس کی گئی یہ ریکٹویشن بلایا گیا وہاں پر ایڈیالا جیل کے اندر ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر یہ اینک پہن کر رکھتے تھے اکثر شام کے ٹائم کے اوپر اور لوگ کہتے تھے رات کا ٹائم ہو گئے امران خان نے کالی اینک پائی کیوں پائی تو تو ہم سے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی تھا تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ خان صاحب کو لائٹ کا پروبلم ہوتا ہے جب وہ لائٹ سامنے آنکھوں سے پڑھ دی ہے تو ان کو وہ پروبلم ہوتا ہے that is the reason کہ امران سامن سامنے آنکھوں سے پڑھ رکھتے ہیں جب لائٹ سامنے آنکھوں سے ہوتی ہے anyways یہ سماعت کا احوال جناب ابھی تک کا کوئی بات نہیں کہ امران خان سامنے بٹ اگلی سماعت غیر موجینا مدد تک سماعت مختبی ہوئی ہے اگلی سماعت میں پھر امران خان سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کا حصہ بنیں گے سوال اب یہاں پر ایک ہے ایک فوٹو لیک ہوتی ہے ایک بندے کا لفظ نہیں نکلا ہے امران خان کے موہ سے کوئی ویڈیو لیک نہیں ہوئی چند فوٹو ایک ہی فوٹو کے سکرین شارٹ کچھ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ لیک ہوئے ہیں پورے پاکستان میں تھر تھلی مچھی ہو گیا انٹرنیشنل بیڈیا نے ریپورٹ کر کر مت مار دیا ہے ہر انٹرنیشنل آٹریٹ جو ہے اس نے ریپورٹ کیا ہے میرے سامنے ایرم نیوز پاکستان ہے دا سکرین گراب شوز پاکستان ایکس پرائم نیسٹر امران خان اپیرنگ بیفور سپریم کورٹ ویا ویڈیو لنک ایرم نیوز پاکستان ریپورٹ کی انٹرنیشنل آٹریٹس کی بات کرو بی بی سی نیوز نے ریپورٹ کیا اس کو جناب اس سے آگے وائس آف امریکہ اور دو نے ریپورٹ کیا سپریم کورٹ میں نیاب درامین کیس میں انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران سابق وزیرہ دم امران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو گئے امران خان گزشتہ برس اگست میں گرفتاری کے بعد پہلی بار منظرے آم پر نظر آئے ہیں وائس آف امریکہ آگے چلیے تو انڈیپینڈنٹ اردو پی ٹی آئی کے مطابق یہ تصویر اڈیالا جیل سے امران خان کی سپریم کورٹ میں بزریہ ویڈیو لنک پیشی کی ہے اور وہ ویڈیو لگی ہے پوری دنیا میں اسٹین کے اوپر گورے جرللیسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جناب what do you think about this man and blah 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 one sentence about this man so ایک طرف آج شہباز شریف صاحب ہاکی ٹیم کے لیے ایونٹ تھا وہاں پر کئی چھٹکلے چھوڑے گے جاتے رہے شفاہد علی صاحب کی جانب سے اور ایک طرف وہ تقریب تھی ایک طرف مریم نواز صاحبہ گرج رہی تھی برس رہی تھی یہ تمام بڑی بڑی تقریب میڈیا سے غائب سوشل میڈیا سے غائب ایک بندے کی فوٹو امران خان پوری دنیا پر چھائے رہا پوری دنیا میں جاں جاں پاکستانی ہیں وہاں پر یہ ایک فوٹو چھائے رہے گی اور یہ چھائے رہے گی یہ کہانی ختم نہیں ہوئی یہاں پر یہ چھائے رہے گی یہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں جائے گی فوٹو اس کے بعد اس کے اوپر رد عمل بھی لوگوں کے آئے ہیں اور وہ مطلب میں سوال ایک سے آئی ایک ہی سوال آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ امران خان نے کوئی گفتگو نہیں کی ایک لفظ نہیں بولا ایک لفظ بھی ان کا لیک نہیں ہوا ایک فوٹو ہے جار ایک فوٹو سے خوف ہے ایک فوٹو سے اس قدر خوف ہے کہ لوگ جب امران خان کو دیکھتے ہیں تو لوگ چارج ہو جاتے ہیں لوگ مزید متحد ہو جاتے ہیں اس کی جماعت کے آپ نے تو امران خان کو مقید اس لیے رکھا تھا کہ اس کی پارٹی توڑنی ہے اس کا حوصلہ اس کے لوگوں کو توڑنا ہے نہیں ٹوٹا وہ حوصلہ مزید مضبوط ہو گئی ہے وہ پارٹی مزید مضبوط ہو گئی ہے اس طرح کے مناظر نہیں پہلے دیکھے ہوئے ایک اور بڑی ڈیویلپنٹ آج کی اسی کے حساب سے امران خان کی فوٹو آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اسی ٹائم پہ شوکت خانم کو صدقار اوڈنیشن بھیجنا سٹارٹ کر دیا اور سکرین شوٹ شیئر کرنا سٹارٹ کر دیا کہ امران خان سب کی جلگ نظر آگی ہم فوٹوز بھیج رہے ہیں اب میری اینڈ میں گزاری شیک ہے یہ فوٹو تھی لیک ہو گئی لوگوں نے دیکھ لیا امران خان صاحب کو یہی متہ تو یہی تھا کہ نہیں دیکھنے دنہ ہم نے یہ حوصلے توڑنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں ٹوٹ رہے حوصلے کتنے دنوں 285 دیز کے قریب ہونے والے ہیں نہیں ٹوٹ رہے حوصلے لوگوں کے کیا کریں گے آپ اب اسی میں قاضی فائزہ صاحبی وہ جو بولتے رہے آج تک اس کے اوپر عمل کر لیں اور بول دیں کہ نئی جناب آئندہ سے جو نیکس سماعت ہوگی وہ ویڈیو لکھ پہ وہ یوٹیوب چینل جو ہے سپریم پورٹ آف پاکستان کا اسی کیس کی اسی کی پچھلی سماعت یوٹیوب کے پر لائیو آتی رہتی جس میں وہ آپ کو یاد ہوگا اثر من اللہ صاحب میں نے وہ آرگیومنٹس جو تھے سارے جو ایکسچینج آف ورڈز تھا وہ آپ سب نے دیکھا ہوا تھا ہم سب نے ریپورٹ بھی کیا تھا تو اسی طرح اگر اس سماعت کی اوپر بھی کاجی صاحب دکھا دیتے جاڑا تے کچھ نہیں سی ہے بدہ سوال نہیں آتا ہم تو سوال کرنے کے قابل بھی نہیں بدہ تو بی ٹرو جس حد تک چیزیں ٹرو کے جانے جس حد تک معاملات خراب ہو گئے ہم نے اسی طرح سوال کرنے میں ڈر لگ دیا کہ بھائی سوال کر گئے تک کو کدھ رہے سانوی رب اللہ لیا جائے بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی عادئید ہیں اور وضع کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے مدد مقابل یا مخالف لوگ جو ہیں وہ بھی آج اس چیز کے اوپر کنڈم کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جنب آپ کو یہ فوٹو دکھانی چاہیے آپ کو یہ سماعت لائف دکھانی چاہیے تھی یہ حق ہے عمران خان صاحب کا اور آپ ان کی پبلک اپیرنس کیا ان کی جو سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران ان کا چینا وہ کو دکھایا جانا چاہیے تھا مہارم یہ لوگ جو بہت مطابقت نہیں رکھتے تحریک انصاف کے تھوٹس سے ان کی یہ سوچ ہے پاکستان اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے نیکس بلوگ اس سے بھی تھوڑا امپورٹنٹ ہے مطبع اس سے امپورٹنٹ نہیں ہو سکتا آج کے دن کے تو سب سے بڑی خبر یہی تھی لیکن بہت امپورٹنٹ بلوگ ہے احمد فرحاد صاحب کو لے کر ہم ورکنگ آن ڈاٹ کچھ انفرمیشن میرے پاس آئی تھی تو میں اس بلوگ کا حصہ نہیں بنا سکا آؤ سٹوری کو آپ کی دو تین کنٹے بعد جیسے میرے پاس ساری انفرمیشن ہی کٹھی ہو جاتی ہے تو اگلے بلوگ میں اس کو صبر آتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا تو آمی آج رکھے گا اللہ پس